ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں شاپ ٹو شاپ کیمپین کر رہے ہیں ہم سب کی غیر موجودگی میں ایک آفس میں مزباور رحمان کے یہ داخل ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمارے تین کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے اتا تارڈ کو نوشتہ دیوار پر اپنے شکست نظر آ رہی ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ نوے کی دہائی کی سیاست سے باہر نکل آئی اپلس پارٹی کی سیندہ نماز شہلہ رضا کی پریس کانفرنس بولی اتا تارڈ کس طرح ہمارے دفتر میں گھسا ہے ہمارے تین لوگوں کو دفتر سے اغوا کیا گیا بلاول بھٹو نے زد بازی میں لاہور کا حلقہ منتخب کر لیا عوام کو لائنوں میں لگوا کر رکم دی جا رہی تھی مستملی نون کے رہنما آتا تارڈ کی پریس کانفرنس کہا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک موجود نہیں ووٹ پیسے سے نہیں فیلڈ میں کام کرنے سے ملتے ہیں بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا ماملہ ہے کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن جو جڑا ہوا ہے دنیا کے کسی معاشرے میں اب تک کرپشن مکمل ختم نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن بڑھی اور روپے زائے کیا گئے صدر مسلم لگنون شہباز شریف کی مورل ٹون میں پریس کانفرنس گولے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ نتائج کا تعلق بھی الیکشن اور ملی مستقبل سے ہیں پاکستان کیوان آٹھ پروری کو ووٹ سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے سیاسی استحکام اور معاشی ترقی ایک دوسرے سے جڑے ہیں آپ انتخابات میں چند روز باقی مریم نواز اور عبدالعلم خان کے حلقوں میں پولنگ ڈے کی حکمت عملی کے لیے اجلاس شیر اور اوقات کی جیت یقینی بنانے کے لیے سابق ارقین قومی اور سوائی اسمبلی کی باہمی مشاورت سابق ایم میں نے علی پرویز ملک سابق ایم پی اے چہدری شہباز کی آئی پی پی دفتر آمد شیب صدیقی اور خاجہ عمران نظیر کے ہمرا بیٹھک الیکشن ڈے کے معاملہ ابتہ ہے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم احمد سلمان بلوچ کی اتوار بازار وقت کلونی آمد احمد سلمان بلوچ ووٹر سے گھل مل گئے کہا کہ مسائل کا حل ترازو ہے عوام آٹھ فروری کو ترازو پر مہر لگائے عام انتخابات دوہزار چوبیس کی آمد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤ عمر رحمان ملک کا پی پی اکسوساٹھ میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے بلاول بھٹو انتخابات میں جیت کر علاقے کے مسائل حل کریں گے پیپلز پارٹی کی حکومت بینزر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید بڑھائے گی حلقے کے عوام بلاول بھٹو کو ووٹ دے کر کامیاب کریں این اے ایک سو اٹھائیس سے امیدوار عون چودری کی انتخابی مہم جاری عون چودری کی پیر غازی روڈ کلپپن کارونی اور غالب مارکوٹ میں جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب اہل علاقہ نے نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار کا شاندار استقبال کیا لیگی امیدوار مہر اشتیاق ملک خالد فوکر اور احسن شرافت بھی شریک ہوئے عون چودری نے کہا کہ ہمارا مقصد عوامی خدمت ہے الزام تراشی اور غالم گلوچ کی سیاست کا قائل نہیں مانی پی ٹی آئی کو ان کے ساتھی بھی سمجھا دے تھے انہوں نے کسی کی نہیں مانی پیسے لے کر کرپٹ آفیسرز کو پنجاب میں تعیونات کیا گیا جادو ٹونے پر حکومت چل رہی تھی مسلم نگنون کے رہنماء خالد سعاد رفیقہ این اے 122 میں جلسے سے خطاب بولے نوجوان کچھ دیر کے لیے تبدیلی کا شکار ہو گئے تھے اب واپس آ گئے ہیں جو تبدیلی لائے وہ ریٹائرڈ ہو کر گھروں کو چلے گئے نمونیا کے مسلسل وار جاری 24 گھنٹوں میں پنجاب میں مزید پانچ بچے جامحق پنجاب 689 لاہور میں نمونیا کے 156 کیسز ریپورٹ لاہور میں مجموعی کیسز کی تعداد تین ہزار چار سو پچاس تک جوا پہنچی چیڈرن ہسپیٹل میں ساٹھ سے زائد بچے زیر علاج مارکٹ میں نمونیا کی ویکسین اور عدویات نہ پید مزید پانچ بچے زیر سدارت الیکشن انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس پورامن اور شفاق انتخابات کے لیے پول پروف انتظامات کی ہدایت پانچ اور شہ فروری تک بیلٹ پیپر اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بدانے کا حکم پولنگ سٹیشن پر بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تاتل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کی اجلاس وزیراعالہ پنجاب عصر نقلی کی زیر سدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس کابینہ نے باب اعزادی اور پریڈ گراؤنڈ کی توسی اور فنڈز کے اجراح کی منظوری دے دی باب اعزادی پور پریڈ گراؤنڈ دکھانے کے لیے بڑی ایل سیڈیز نصف کرنے کی ہدایت محسن نقلی نے کہا کہ باب اعزادی کو شاہ قلعہ کی طرز پر اپگریڈ کیا جائے گا پریڈ گراؤنڈ کی توسی کے ساتھ بہترین سہولیات پراہم کی جائیں گی نگران وزیراعالہ محسن نقلی کا محکمہ تعلقات عامہ کا دورہ دیجٹل اور سوشل میڈیا ٹاور کا سنگ بنیاد رکھا پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے میڈیا ٹاور تین ماہ میں مکمل ہوگا وزیراعالہ محسن نقلی نے ڈی جی پی آر کے مختلف سیکشنز کا معاینہ کیا کہا کہ میڈیا ٹاور کی امارت کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے خوشی ہے ڈی جی پی آر موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈیجٹل دور میں داخل ہونے جا رہا ہے شہر میں بادنوں کا راج برقرار کہیں ہلکی کہیں تیز وارش سے سردی کچھدت میں اضافہ جیل روڈ پر چھے شہر یا پانچ ائرپورٹ پر تیرہ شہر یا پانچ گلبرگ میں تین اور لکشمی چوک میں چھے شہر یا پانچ ملی میٹر بارش ریکارڈ اپرمال میں دو مغلپورا دو تاج پورا میں ایک ملی میٹر بارش ریکارڈ نوسم کا حال بتانے والوں کے مطابق گا آج دن بھر بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا بارش کے باعث دھن کا خاتمہ پیزائی لودگی میں نمائی کمی شہر کا کم سے کم ٹیمپریچر آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان مہکم موسمیات کے دادشمار کے مطابق شہر میں ہوا کی رفتار دس کلومیٹر پی گھنٹا ریکارڈ کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبے کی جلد تکمیل کمیشن نگان وزیر اسفری ناصر کا کمیشنر لاہور کے ہمراہ باندرود منصوبے کا دورہ پیکیج ون کا اکاسی پیسد پیکیج ٹو کا انہتر پیسد کا مکمل اسفارڈ کے میار کا جائزہ لیا بھڑھا راوی پول اور گلچن راوی ٹی جنکشن پر نالے کے کام کا بھی معاینہ کیا گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر کی ملاقات ہائر ایڈیوکشن کے فروغ کے لیے اقدامات پر گفتگو یونیورسٹس کے انتظامی اور تدریسی مسائل کے حل پر تبادہ خیال وزیر تعلیم منصور قادر نے یونیورسٹس کے معاملات کی بہتری کے لیے گورنر پنجاب کو تجاویز پیش کی الیکشن کی مونیٹرنگ کے لیے انتیس ہزار کیمرے خریدے جائیں گے کیمروں کی خریداری پر ایک ارب پینتیس کروڑ پر لاغت آئے گی سیف سیری ایتھارٹی پی آئی ٹی بی اور این آر ٹی سی میں معاہدہ تائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر موجودگی میں تینوں اداروں کے نمائندگان نے معاہدے پر دستخط کیے مہنگائی سے عام آدمی کا برا حال پرائس کنرول کے میٹیاں غیر فعل پیاس کے نرخ ریٹ لسٹ میں دو سو پانچ روپے کلو مقرر اوپن مارکٹ میں دو سو بیس روپے کلو تک بیچا جا رہا لیسن اور ادرک کی بدستور سات سو روپے فی کلو میں فروغ ٹوماٹر ایک سو بیس پول گوبی اور بند گوبی ایک سو بیس آلو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب انار بدانہ نو سو خجور چھ سو سیب چار سو چالیس روپے فی کلو فروغ پیشی بی کا قومی کرکٹرز کے این نو سی میں توسی نہ دینے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق آئی ایل تیچون کی اور بی پی ایل کے این نو سی میں توسی کی درخواستیں کی گئیں بعض کھلاریوں کو سات فروری تک این نو سی جاری کیا گئے کچھ کھلاریوں کو تیرہ فروری تک این نو سی دیا گئے موسیقی موسیقی